موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈ زون میں خوش آمدید میں ہوں فرید کاکر نظر آج پاکستان ترک انصاف کے حکومت نے پچھلو دو سال کی جو ان کی کارکردگی ہے وزارتوں کی ان کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی مختلف وزارتوں کی ریپورٹ ہیں جتنی وزارتیں ان سب کی ریپورٹ جاری کر دی گئی اور آج حسد عمر صاحب نے ایک بیان بھی دھاگا ہے وہ بڑا دلچسپ بیانے کے وزیراعظم جو بڑے بہرانوں سے نکل آئے ہیں کپتان اب لمبی ایننگز کیلیں گے تو اب وہ لمبی ایننگز کتنی ہوتی ہے کتنی لمبی ایننگز ہیں مطلب کیا یہ جو پانچ سال ہے یہ مکمل کرتے ہیں یا اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے تو یہی دعویٰ تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگلے سال بھی جیتے گی اور جو ہے وہ برسر اقتدار رہے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستاندرین انصاف کی جو یہ تبدیلی سرکار ہے ان کی دو سال کی حکومت کے دوران عوام کے مسائل کتنے حال ہوئے ہیں کیا عوام کی زندگی جو پچھلی حکومت میں تھی یا اس سے پچھلی حکومت میں تھی اور آج پاکستاندرین انصاف کی جو حکومت ہے اس دوران عوام کی زندگی کتنی مختلف ہوئی ہے کیا مشکلات آئی ہیں لوگوں کی زندگی میں یا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یہ تمام شروعات پر بات کریں گے اس وقت میرے ساتھ ٹیلیفون آئین پر موجود ہے خادم اسے مانگلہ صاحب سینئر صاحب ہی ہیں ترزیہ کار ہیں مانگلہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا مانگلہ صاحب آج یہ پی ٹی آئی حکومت کے دو سالہ جو یہ ان کی کارکردگی ہے ان کی ریپورٹ آج جاری ہوئی ہے تو کیا سمجھ رہے کہ یہ جو پاکستاندرین انصاف کی جو کارکردگی ہے یہ پچھلی حکومتوں سے کوئی مختلف ہے کوئی عوام کی زندگی میں کوئی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یا آپ کے قرآن میں مشکلات ہی مشکلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دو سال کو اگر بندے نظر رکھا جائے اور دوسری حکومتوں کے ساتھ اس کو اگر کمچیر کیا جائے تو میرا فیال ہے کا حالات تو پہلی حکومتوں جیسے ہی رہے بلکہ اس سے بھی جیسا خراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سیناریو میں انگر دیکھتے ہیں تو یہ جو کیتا کراہ ہے یہ تمام حکومتوں کا ہے کہ پوری دنیا کو ملت کو یہ پسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ملت ایک دن میں سات ارب ریپیار سود ادا کرتا ہے ایک دن کا اور چونتی سو ارب جیفی سچ کے ساتھ ہمارا یہ والا بجٹ بنائیں اور چونتی سو ارب کو اگر آپ تین سو پینسٹ سن پر تکریم کرتے ہیں تو تقریبا ساڑے نو ارب یومیاں آپ کو یہ کرد لے کے ملت کلانا پڑتا ہے ساڑے نو اور سات ارب یا جاڑتے ہیں تو ساڑے سولہ سا ارب روکیان آپ کو ایک دن میں کرد لے جو کہ اس حکومت کی وجہ سے اور ان حکومتوں کی وجہ سے جنہوں نے اس ملت کے نام کے اوپر اس ملت کو اس نا حصہ بن جایا اتنا اس کو مقروض کیا اور اپنے امپائر جا کے انہوں نے باہر بنائے اگر ملک پاکستان کی عوام کو اس حکومت سے جو گلے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام دیکھنے جاتی تھی یہ جو جور لتیرے ڈاکسو جو بھی نام دے لے ان کو کہ ان کو لتکتا دیکھنا جاتی تھی کہ جب لتکے کے ان کے امپائر واپس آئیں گے وہ لتکتا کردہ اُترے گا لیکن افتوز سے کہ ہمارے انداروں میں اور ہمارے نظام میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آمنا ان چوروں لتیروں ڈاکو کو بجائے کہ چوکو چراہوں میں لتکتا دیکھتے ان کو پروٹوکول میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنوں میں جائیں مرانا صاحب کس نے بیچا ہے کہ مرانا صاحب نظام بدلنے کے جو ہے وہ تو بڑی قربانیاں دینے پڑیں گی تو نظام کوئن بدلے گا اگر عوام کی مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے اگر چینی جو ہے مہنگی ملتی ہے آٹا مہنگا ملتا ہے جو ہے باقی چیزیں جو اشیاء ضرورت ہیں وہ مہنگی ملتی ہے تو لوگوں کو کو کوئی سروکار نہیں نواز شریف باہر جائے علاج کروائے نہ کروائے تو اب آپ کی ذکی کے مسائل کیسے حل کریں گے دیکھیں خریصہ بات یہ ہے کہ حکومت و نظام عمران خان کی ہو نواز شریف کی ہو آفست زرداری کی ہو ہم کسی کی بھی آجے آپ کا نظام اس طریقے سے دلائن ہو چکا ہے ہم کہ اس حوام کی بیسری کے لیے کوئی قدم آپ اٹھانے رکھتے اچھا چھیک بیسری اگر ہوئے کہ وہ اسرافیہ وہ مافیا وہ پورے کا پورا وہ ایک آدھا پرسنٹ لوگ ہیں جو اس ملک کو نوچ نوچ کر اتنا اتنا مال بنا لیے کہ ان کا پیٹ برنے کو آری رہا یہ پیٹ ان کا قبر کی مٹی جو ہم ملکہ صاحب ورنہ ان کا سرے آم جھوٹ بولنا جو امپائر ان کے اپنے احساسہ جات ہے ان کے اوپر ان کے دیانات دیکھ لیں کہ ہماری تو باہر کیا پاکستان بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے مال بنا صاحب وہ تو پرائم نیستر اسے ملک کے دے ہو نواز شریف وہ ایک سکرڈی کے سیجات ہے آپ کا اتنا کمزور سسرم ہے کہ ایک سکرڈی کو آپ سلاکھوں کے پیچھے بند رہی لگ سکتی وہ سلاکھیں جو وہ کسرور پڑ جاتی ہیں دوسرا پرائم نیستر آپ کا زمانت کے اوپر شاید ملک کے کرتے لگتے ان کو کتے رو میں دیکھتے ہیں ان کے افاق سے دیکھتے ہیں یہ آداروں کو تو بھوٹ مول کر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اوپر تریکشن ثابت بھی ہوئی لیکن یہ عوام جو دھوک کی ماری جن کو خوراک بھی ملتی ہیں جن کو دعائیں بھی ملتی ہیں ان کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے اوپر عرض یہ کہ وہ تو چلے وہ پچھلی حکومتوں وہ چلے اچور بھی ہے ڈاکو بھی جو کہیں وہ الگ بات ہے لیکن بات یہ کہ اس حکومت میں بھی کابینہ میں جو لوگ بیٹے ہیں وہ تو وہ پچھلی حکومتوں کے لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں میں شامل رہے ہیں یہی چینی اور آرٹا سکندل میں شامل ہے تو ان کا کیا کرے ہی؟ انہوں نے بھی تو بجلیاں گرہ ہی ہیں امراضہ سب کے حکومت میں ہے اگر دیکھ بندوں کو بھی خلاف مل جاتی تو یہاں تو چینی آرٹا سکندل نہ کرتا یہاں کوئی بڑا سکندل نہ ہو پاتا خلافوں آپ نے دین ہی ہیں جب دین ہی ہے تو آپ کے پاس تو یہ ٹریکشن کلپ کے مظروں کے علاوہ دوسرا آئے گا کہ ابھی جہاں جو آرٹا پیٹھے ہوئے ہیں ہفتر دیس سب جو گھر سکندل یہ دوسری جماعتوں سے آئے ہیں ان کے اوپر آپ ٹریکشن کلپ آپ دیکھیں پرانے دیکھ لیں آپ کے کیسل دیکھ لیں اللہ آپ یہ ایک حکومت کے اوپر کہ اس حکومت میں تو کمجور حکومت ہے کہ اگر وہ ایک طرف کینی یا گندن کا سکندل نکالتے ہیں تو چوڑریوں کے پچھوں کے نام آتے ہیں موسان علب مولنس علاہی کا وہ بھی جو آدم ایچڑی کر دیتے ہیں ادھر ایم سی ام کے نام کہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں متے لگو دے میندل کی طرف کو اشارہ جاتا ہے وہ کہتا ہمیں متے بار ہو کے ہوں یہ ہمیں متے مطلب مجھے پتا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے چلیں گے اس نظام کو یہ نظام چاہتا ہے مالنہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ پاکستان کے لئے سود مند نہیں ہے عمران خان صاحب بیشاہ کی ماندار بھی ہو کام کرنا بھی چاہے لیکن وہ اس نظام کے آگے مجبور ہے تو پھر تو نظام کی تبدیلی وہ کرنی پڑے گی نظام کی تبدیلی یہ تو نہیں کریں گے یہ کیسے کریں گے اگر اپنی کریکشن کے لئے آپ پرکومی اسمبلی کے دلات میں دیکھتے ہیں تو وہاں کیا پاسشن ہوتے ہیں کہ ہمارا جنر پر ایکشن آتر بھی نکلا ہے ہمارا وہ بنجا اس کو باندکوں کیا ہے اس کو پکڑا کیوں ہے عوام کا سکرڑ اور کیا یہ نظام کے لگتا ہے تو وہاں ان کی اپنی تکویر ہیں کہ ہمیں پکڑ دے کیوں گے مجھے بتائے کہ یہ دو چار سکتے کا نام پاکستان ہے پاکستان بائیس کروڑ عوام کا نام ہے اور بائیس کروڑ عوام کے پاس پید بار سے کھانا کھانے کو نہیں ہے کچھ رہا نہیں سکتا ہے اس بات کو تکین کریں ماندلہ صاحب یہ اپنے پرسل جو ایسی عوام ہے جس کو کھانا کھانا نہیں ملتا ان کروڑ بچہ جو وہ سکولوں سے باہر ہے یہ انفعاد جانوں میں کو سارے دیکھتے ہیں لیکن عوام یہ چاہتی تھی کہ ان چوروں لتیروں جاتیوں کے لئے کچھ سپیشل عدی رکھ نکلتا جیسے وہ سعودی طرف کا معدلہ ماندلہ صاحب یہاں جو ہے وہ ماندلہ صاحب یہ بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب ان کو نیپ کے پاس اتساب کے لئے بلایا جاتا یہ اپنے وہ جو کارکونیں وہ لے نکل آتے ہیں تو نظام جو ہے وہ اپنی جگہ وہ آپ کی بات درو سے ذریعی ہے ماندلہ صاحب campaign کی بات کر لیں ملخیصہ دیوں جوزار دے ازراد کابینے کی بات کر لیں شماح کی ہیں باہر جا باہر کربے ورمانہ صاحب وبرکہ قلوبو ملخی beyond مذہر کچھ وزارات جو ہیں وہ پریس کانفرنج زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ ٹی وی بھی زیادہ نظر آتے ہیں ایسے وزارات بھی شامل ہیں جو اگر ٹی وی پر ٹائم گزارنے کے بجائے اگر وہ آفیس میں ٹائم گزارتے ہیں تو جو وزارت ہیں ان کے انہوں نے بڑا کام ہو چکا ہوتا ہے تو ان کا کیا کریں ان کا کیا حال ہے دیکھے بات کی ہے فریقات کی کام تب کوئی کرتا ہے جہاں جزار خضا ہوتی ہے یہ سب ملک میں چوروں لتیروں کاتلوں کے نوادہ کیا ان کو اعلیٰ ہو دن کے بتایا جا ہے جب آپ کی سکوٹی یہ ہو جائے ناپنوں کی تمہیں ناپنوں کی سکرپٹل کس نے زیادہ کی ہے محل کس کا بڑا ہے گاڑیوں کس کے پاس زیادہ ہیں پارہ ساسے کس کے زیادہ ہیں اس کو آپ پر ہو جیتے ہو اس پر ہو جیتے ہو تو مجھے بتاؤ خان کو وہ کرے گا اگر کو سرے گا تو وہ چوری کرے گا اس کو پر چور جائے گا بڑا چور بنے گا پھر اس قرار بن جائے گا ملنہ صاحب آپ کے قرار میں خان صاحب کی ذاتی کار کردگی کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب انہوں نے اچھی اننکس کے لئے دو سال کی ہے آپ کے قرار میں کہ بس وہ جو خان صاحب نے جتنی کوشش کرنی تھی جتنا کام اللہ میرے نے اسے لینا تھا وہ اس نے دیانت کے ساتھ محنت بھی کیا لوگوں کو دکھایا بھی ہے اگر اس کی اپنی فارسلی سکینڈل میں شامل ہو گیا اس سے رپورٹیں جاری کر دیا لیکن آگے میرے دارے اس بطن سے وہ پہتے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو ذکر کرنا ان کا کام ہے لوگوں کو صدای دینا ان کا کام ہے کاری کنا ساتھ کو صحیح طریقے سے تیار کرو کے پاستخ ان کا کام چلنا ابداء جارا کہ profitable کوئی آپ کو کوشار مارکین سے نظر آسکان، کوئی اپنی سکینڈل کوڈا چاہنا Wang filth خواہی نہیں بینی باقشی، باقشی حب کے سان کو جاراہا ہے تو با بیٹ ایسا آن اوی وحید تتک کرو رہا ہے پاستخلاہ بھی سان کر چل رہا جو تم آ terminar مانالا صاحب نظام کیسے بدلیں گے یہاں پہ ہر جگن کے لوگ بیٹے ہیں آپ جائیں اداروں میں ان کے لوگ بیٹے ہیں آپ جائیں یہ ہر کام ان کے آج میں تو یہ نظام کیسے بدلے گا کیا نظام کے لیے کوئی کوئی انقلاب جو ہے وہ آئے تو یہ نظام بدل جائے گا پارلیمنٹ جانا پڑے گا نظام بدلنے کے لیے بھی تو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ توسیل لینے پڑے گی یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی کسی کسم کی امید نہیں بہتر آج بھی کوئی منٹس ہو رہے تھے نکو کہ وہ پارلیمنٹ کی جان پرہائیں بڑھ گئی ہیں تو باقی ملت کی پرہائیں بڑھیں تو یہ پارلیمنٹ سے تو رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی اپنی ذات کے ساتھ تیتیل سمجی کو چھار ہے یہ اس کو عوام کی بھوک عدن کہ میرے پڑے 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 کہ پڑے پڑے گا scrolling بیٹس کی پڑے میں بھرگ آگیا underneath کسی اللہ تھے وہ قوال ہے ہمانے پڑے پڑھ میں پڑے ہیں تو بھوک عرا thirstyقدوں کے آقے ہیں ہیں کہ مگم ہے کہاں پڑوں نے ابانی راج کو دیکھ سادی بھی نہیں ہے مگم ہے alphabet مجھے بھائی سے سوالے جاتے ہیں کہ وہاں ہاتھ ہوئے ہیں کہ ان کے پروٹوکول پڑیا سے وہاں نہیں پہنک سکتے ٹھیک ہے ماندہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں کہ بریک بات جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماندہ صاحب ایک مخصصر وقفہ لیتے ہیں ٹھیک ماندہ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کو بات دوبارہ کر دیکھیں گے کہ یہ جو کابیرہ کی کارکردگی جاری کی گئی ہے ان میں سے مختلف وزارتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ جو حضرت عمر صاحب کا بیان ہے کہ کبتان اب لمبی اننگز کیلیں گے تو یہ لمبی اننگز کا مقصد کیا ہے وہ کیا باقی ختم ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیلے سب کچھ ٹھیک رہے گا تو یہ چیزوں پر بات کرنے کے لئے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ بات دوبارہ کیس پر بات کرتے ہیں stay with us ڈی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے تلوپ اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جائے گا ہماری سیاسی روایہ ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے مگر اب کوئی الزام نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جوال بلین کو بلین جوال مزگیر 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 موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی موسیقی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا موسیقی جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے موسیقی 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 جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا موسیقی 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 اگر دیکھا چاہے بہتر ہے انفرادی دیکھیں تو ہارا آدمی کہے گا مہنگائی ہے ہاں عدویات کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جو ان کے عدویات کے انچارج سے پتہ نہیں ملک میں آئیں یا بھاگ گئے ہیں انہوں نے بڑی قیمتیں بڑھائی ہیں اب اس میں کس کس نے آتھ رنگی ہیں کیسے رنگی ہیں وہ اس کی بھی تحقیق ہوتا زیادہ بہتر ہوگی ٹھیک آج ایک سوال یہ کہ بہت سارے جو فاقی وزرائے وہ تو آپ کو پچھلی حکومتوں میں بھی نظر آئے ہیں وہ میں مہنگلہ صاحب بھی میرے ساتھ بریک میں جائیں اس بلے ان سے پوچھ رہا تھا کہ وہ یا تو کسار مارکیڈ میں نظر آتے ہیں یا پھر وہ جو پریس کانفرینس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کارکردگی کوئی نہیں ہے تو یہ ان وزرائے کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جو آپ کے خیال میں یہ ہر وقت شامل ہوتے ہیں جو عمراء خان صاحب کے اوبر جو ہم بجلیاں گرا رہے ہیں وقتاں فوقتاں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بارے میں کیا کہیں گے کرش صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی جی اس طرح میں آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ وزراء ہے جو اکثر خان صاحب نے بھی ذکر کیا تھے کہ کوسار مارکیڈ میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بڑی تشویشناک دیکھیں آپ دیکھیں رہے ہیں کہ ایک وزیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فہر نافذ کچھ نہیں کر رہا ہے کلف کے کپڑے پہنتے ہیں سوٹ کرتے ہیں فلانے سے فون پہ بات کر لی فلانے سے فون پہ بات کر لی یہ ایک وزیر صاحبہ کہتی ہیں ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں آٹھ بار وزیر رہا اور میں کرونا ہو گیا اور مجھے اگر جرنیل نہ ہوتے انہوں نے نو ٹیکے لگوائے اور مجھے جو ہے وہ پلازمہ دیا تب میری جان بچی یہ دو باتیں ایک اور وزیر ہے وہ چاند چڑھا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کئی وزیر ہیں جو حکومت کے ساتھ پتہ نہیں مخلص ہیں یعنی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے اور بلتہ کابینہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے ہیں کابینہ کے جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیلی فون پہ کرتے ہیں حالانکہ انڈر اوٹ ہیں انہیں بتانا نہیں چاہیے لیکن میڈیا کو بتاتے ہیں کہ میرے سمید فلان فلان بندے نے اس کام کی مخالفت دیئے میرے سمید فلان فلان بندے سب کے نام دیتے ہیں تاکہ پتہ بھی نہیں لگے تو انڈر اوٹ جب کابینہ ہوتی ہے سب کی عزت بیزی اور ذمہ داری ایک ہوتی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو مبارا سمجھتے ہیں اور اس قسم کی کام ڈالتے ہیں یہ سکول کے بچوں کی بات آئے سکول کے بچے بھی اب میں چور ہو گئے اس طرح کی بات نہیں کرتے جس طرح کابینہ کے لوگ کر رہے ہیں امران خان جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی اگر کوئی پرابلم ہوگی یا اس پک ہوگی اپوزیشن نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی اس کا جو بھی بکاڑیں گے یہی کابینہ میں بیٹھے ہیں وزیریں یہی بگاڑیں گے جی ٹھیک ہے اس میں ماندلہ صاحب پوچھ لے ماندلہ صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی بارے میں آج بھی کابینہ میں یہ بات ہوئی ہے ذراعہ کے کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنی کارکردگی بہتر کر رہے ہیں ان کو مشورہ دی کہ پنجاب میں ہماری کارکردگی جو ہے بہتر ہونی چاہیے تو پنجاب میں کیا کارکردگی واقعی بری ہے یا آپ کی خیال میں بزدار صاحب بہتر لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے دیکھیں کارکردگی جی ماندلہ صاحب اچھا اور یہ سب بات پتا کیا ہے ٹھیک ساہیے صاحب نے پچھے اچھے الفاظوں میں بتا دیا کہ جاب حکومت لیکی تو ان کو پتا کہ ہم نے ملت کا خطیا ناد اتنا کر دیا ہے کیونکہ پچھلیا کنکو نے بائیت دزائن کردے لیے تردے لینے کے اوپر ان کو یہ بھی سوٹی تھی کہ صرف آپ نے تردے ہی لینے ہیں آپ کو پتا ہونا چی کہ پچھلیا کنکو نے بائیت دزائن کردے لیے بائیت دزائن کردے لینے کے لیے کوئی بڑا بھویلہ نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ بائیت دزائن سے لوگ انہی کے لوگ سے کہا تھا ہمارے ملک کو یہاں کے آپ بنا لیو آپ کو کوئی سکتے گا لینے اور کردہ جتنا آپ لینا چاہتے ہو لیتے ہیں جو کو وہاپر سورنٹ کرنا نہیں تھا ہم نے تو جو مال دینا تھا پار چاہ کے ساتھے بنانے نہیں تھے ملک کے پاکستان میں کرنا تھا اور ملک کے آداریں اگر تکھڑے سکرین پورٹ میں پنامہ کا جب زکر آتا ہے پنامہ میں کوئی چار سو بندے کی حسط جاستا سکتری آواز آرہی باری جی جی آرہی ہے مانیلا صاحب پنامہ میں کوئی چار سو بندے کی تھی سکترین پورٹ میں پڑی ہوئی تھی مجھے بتائیں کہ چار سو میں کتنے بندے جو بند ہوئے ہیں کتروں کے اساسے باہر سے میں بھائے ہیں مجھے بتائیں کہ جریب آدمی اس کو کھانے میں لاکر اس کی چھلوار اتار کر اس کا چھترول کی جاتی ہے تو پاند میں اس کا خوابت بھی سبکت ہو جاتا ہے اس نے رسول بھی ہو جاتی ہے وہ مال مقدمہ بھی ہو جاتا ہے وہ دل بند بھی ہو جاتا ہے انہوں نے دورا بھلک کھا لیا ہے جو پرسابت پہ دی ہوا تو مجھے جی پرسار کی بات کرتے ہیں آپ بھی ہم پنجاب کی مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو پہلو چکلی تھے مختلف اتاروں میں ملے بیروکریسی کی بھی بھائی لوگ وہ ان کو آہستہ کی سیکھتے ہیں کون دیس کے ہیں جی خود نہیں دیا کوئی پرسارے لوگ سکتے ہیں جی ان کو بتایا جاتا ہے بس ہماری ختم ہوگی ہے ہم دوبارہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ماللہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں ودود قریش صاحب کو بھی ان کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نظام ہے نظام میں ہی مسئلہ ہے آپ نظام کو جو سوروار ٹیر آ رہے ہیں میں ذرا قریش صاحب سے پہلوں یہ بتائی کہ آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ بہران جو ہے وہ اب وزیراعظم بہرانوں سے نکل آئے ہیں اور اب لمبی اننگ سے آئے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو بہران تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں نہیں میرے خیال ہے یہ لمبی اننگ عمران خان تو کھیل سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ یہ جتنے وزیر ہیں یہ لمبی اننگ نہیں دن گھنٹے ہفتے لگانے والے ہیں مطلب لوس مار تو ہے نا جی رشوت کرپشن تو بھی چل رہی ہے عمران خان ٹھیک ہو گیا چلے بزار بھی ٹھیک ہو گیا یہ کیس نیب کا ہے جب نیب کا کیس ہے تو نیب والے تو ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کو بندہ پوچھتا نہیں فوری طور پر بڑے وکیل آ جاتے ہیں غریب آدمی پر کوئی اف آئی آر ہو جائے مقدمہ ہو جائے سیول کوٹ سے ہی نکل نکلتا مجسٹ سے ہی نہیں نکلتا ان کا کیس اگر آئی کوٹ اور سپریم کوٹ پتہ نہیں کیسے عدالتے ہیں کونسی عدالتے ہیں جو ان کا کیس جو آئی کوٹ سپریم کوٹ ڈریکٹ لیتی ہے اتوار والے دن بھی ان کی پیل منظور کرتی ہے دنیا کی کوئی عدالت نہیں کہہ سکتی آپ لکھ کے دیں کہ یہ بندہ زندہ رہے گا ہمیں لکھ کے دیں یا پیغمبر خدا نہیں لکھ کے دے سکتے دیں حضرت اببکر صدیق گئے ہیں کہ جنابلی بچوں کے عید سے پیشے تو اس نے کہا جو خزانے کا انچارج تھا بیت المال کا انچارج ان کا جی لکھ دیں کہ آپ پگلے مجھے تک زندہ ہے اور میں مجھے تو کوئی اگرمت ہی یقین نہیں ہے اور یہاں اب اسلام آئی کوٹ کے چیف جسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جنابل آپ لکھ کے دیں آپ لکھ کے دیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا دو نظام ہیں یہاں کوئی انقلاب والی بات ہے دیکھیں پورا آئینی دھانچہ پورا قانونی ذابطے ان پارلیمان کے لوگوں نے ان شہستدانوں نے ان حکمرانوں نے اپنی مرضی کے تحت مولڈ کیے ہوئے ہیں اور وہ نہیں لوگوں کو لا منسٹر بناتے ہیں وہی وقیل ہوتے ہیں وہی آئیدہ ان کا کیس جیتے ہیں اور وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں خود ایسا قانون بنواتے ہیں ایسے ذابطے بنواتے ہیں کہ جب یہ بسیں گے تو ہم ان کو بچائیں گے یہ ایک صورتحال ہے ان کے ساتھ میں یہ تو نظام کے بات ہے یہ تو نظام کے بات ہے نظام جو ہے وہ اس میں ظاہر سے بات ہے تبدیلی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو کہ میرے کال سے کوئی قریب وقت میں نظر نہیں آ رہی کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کچھ چھوڑے سے بھی کوئی چیز آپ نے پاس کروانی تو وہ پارلیمنٹ سے ہی ہو کے آئے گی پارلیمنٹ میں یہ سب بیٹے ہیں ان کے آدھ سے آپ کیسے چیز کوئی نکال کر لے کر آئیں گے بات یہ کہ کیا کوئی عمران خان جو ہے وہ آپ کو کوئی اگلے پانچ سال میں بھی پاکستان پاکستان کی حکومت میں یا پاکستان کی سیاست میں آپ کو نظر آئیں گے آپ کی خیال میں یا آپ کی خیال میں اپوزیشن ہی کٹی ہو کے کوئی جو ہے وہ عدم اعتماد یا کوئی اس ٹائپ کی تبدیلی لے کر آ جائے گی نہیں تبدیلی سے پانچ سال تو بالکل نہیں آتی اس کا تو بھولی جائے نا اپوزیشن صرف جو شور کرتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پیسے بات جا ہمیں کچھ چھیڑے نہ اور ان کا ایک ایجنڈہ بھی یہ یہ ہے کہ ان کے دوران ہی ہم آپ کو بری کروالے سارے پیسے سارے کیس عظم کروالے ان کا ایجنڈہ یہ ہے کہ تھوڑا سا شور کرو دباؤ مزید کچھ نہ ہو ہمیں پرابلم نہ ہو اور جو اتنے کیسز ہیں جتنی کرپشن ہے اور جتنا ہمارے پاس مال دور جتنی ہم نے جائداتیں بنائی ہوئی ہیں وہ بیانڈ دی مین جو ہیں اپنے اساسے بنائے ہوئے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ بنائے ہیں وہ اسی حکومت میں انہی عدالتوں کے ذریعے جائز کروا دیں اور پھر نئی کروٹ لے کے ہم سامنے آئیں گے یہ ان کا ایجنڈہ ہے اب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ درست نہیں ہے اس میں کرپ لوڑ رہے ہیں بددیانت ہیں صبح شام ان کے میٹر چل رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو ایک دوسرے کی وزیر ٹانک ہے چار وزیر کہتے ہیں کہ ہمیں جناب انفرمیشن لگاؤ تین وزیر کہتے ہیں میں وزیر خالجہ لگاؤ کوئی کہتے ہیں وزیر داخلہ کی طرف نہیں جاتے کہ فوجی ہے کوئی وزیر علیہ پنجاب بننے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی ہے میں نے وہ کہتا ہے جی مجھے یا میں نے کسی عزیز کو پنجاب کا وزیر علیہ بناو کیونکہ پنجاب میں زیادہ پیداگیری ہو سکتی ہے لہٰذا یہ ٹیم جو عمران خان کے ساتھ ہے جو مختلف پارٹیوں میں رہی ہے ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے ان کی موجودگی میں عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور بدنامی کمائے گا ٹھیک ہے مارلہ صاحب کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کابینا میں جیسے بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے ہر پروگرام میں حسین جو پرمیتر کی کہتا ہوں کہ تبدیل کرنے سے کوشش ہوگا یہاں ریپت لوگوں کو سوائے دینے سے کام بنے گا آپ تبدیلی کر بھی لیں گے آپ کے ادارے نواز کے ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے وہ ان کو پروٹوکل دیتے ہیں آپ ایک بندہ بکھا کے دوسرا بندہ لے آؤ اس سے چاہتر کرنے والا ہے اس ملک میں اس ملک میں فرق قوشن پڑے گا جو بتایا کہ سعودی اریبیہ کے خزادوں نے کرکن کی یہ حملی کے اوپر وہ اس نے کہا کہ بھئی کیا کرتے تھے پچھتر خزادوں کو ناشتے کے بعد اُلٹا لٹکاتے تھے اور پچھتر کو شام کو کھانے کے بعد اور ان کا محلوہ پتھا گیا مجھے بتایا کہ دنسے بلکوں کی مخالے دے چانہ سے کیسے کرکن ختم ہوئی ماتویر محمد سے جا کر سکھا ساری دنیا سے سکھ کے آکے یقین کیا کہ اخزاد دے گو ٹھیک ہے اخزاد دے گو 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 وہ خود پاڑا ہے اس کے پریکشن کے جب وہ خود شامل ہوتے ہیں تو کوئی خزاد کریب دی جاتا کیونکہ یہ جو پریکشن کا نالہ ہے یہ بہت سی سلواروں کے اثر سے گزرتا ہے اور سلوار ایسے بنیدی ہے ایک بھائی اگر پیٹی آئی نہیں ہے دوسرا بھائی مون میں ہے تیسرا رسکے دار جو انہوں کو ٹپل پارٹی میں ہے پھر ان کی شادییں دیکھیں اسی کی گروکریٹس کی پاس ہے اسی کی جبیشنی کے گار ہے اسی کی جو ان گرنالوں کے گھروں میں ہے مجھے بتائے گی یہ کریپشن کا نالہ جب کھچا جاتا ہے تو بہت سلواروں کی شوارے نیچے جب گرتی ہیں پھر روک سیلو ٹھیک ہے جی مجھے یہ لگ رہا ہے جو میرے میں مان کر رہے ہیں بات یہ کہ پاکستان کے جو اس وقت پارلیمانی نظام ہے وہ بہت سارے مسائل کے وجہ ہے اس وقت ملک مافیا ان کا سامنا ہے اگر عمراء خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں اور جو جو ایک بڑی سیاسی تبدیلی ایک بڑی آئینی تبدیلی ہوگی تو ہی ملک جو ان مشکلات سے نکل آئے گا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کابینہ میں یا بڑی تبدیلی نظر آتی اور کیا عوام کی زندگی اس میں کوئی سکون آتا ہے یا نہیں مہنگائی ہے ظاہر سے بات ہے خان صاحب ہی ان چیزوں کو دیکھ رہا آج کابینہ سے بھی یہ کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جیسے مہنگائی ان کو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اور کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بہتر طریقے سے اٹھیکل کیا جائے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا سورتیار بنتی ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی